آخر وہ کون سے کام ہیں جو ائرپورٹ سے باہر آنے سے پہلے مجھے کرنا پڑیں گے اور اگر نہ کیے تو مجھے سا کیا نقصان ہے اور اگر کروں تو مجھے سا کیا فائدہ ہے موسیقی اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ کا آپ سب کے اتنے اچھے ریسپانس کا بہت شکریہ جو آپ میری ہر آنے والی ویڈیو کا شدت سے انظار کرتے ہیں اور اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں یقیناً میری آج کی یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے یہ چند سوال یا اس سے ملتے جلدے سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے تو آئیے ان کے جوابات جاننے کی کوشش کرتے ہیں پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے اپنے تمام پیسوں کو جو آپ ساتھ لے کر آئے ہیں ان کا اندراج ضرور کروانا ہے خواہ وہ ترکش لی رہا ہے ڈالر ہے یا کوئی اور کرنسی اس کا اندراج کروانا بہت ضروری ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ائرپورٹ سے باہر آنے کے بعد آپ کے پیسے چوری ہو جائے تو اسی وقت ثبوت کے ساتھ آپ کلیم کر سکتے ہیں اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ پروپٹی خریدتے وقت آپ کے پاس یہ ثبوت ہوتا ہے کہ یہ پیسے آپ آتے وقت ساتھ لے کر آئے ہیں یعنی جنون طریقے سے ترکی میں آئے ہیں منی لانڈرنگ یا کسی ناجائز طریقے سے نہیں آئے اور یاد رکھیں کہ اس کام کے لیے ائرپورٹ پر کسٹم آفیس ہوتا ہے آپ ڈھونڈ لیں یا کسی سے پوچھ لیں اس آفیس میں آپ کو دو فارم دیں گے وہ آپ نے فیل کرنے ہیں اور سب کچھ ٹھیک سے لکھنا ہے اس پر آپ کے سائن اور کسٹمر آفیسر کے سائن ہوں گے ایک فارم کسٹمر آفیسر اپنے پاس رکھے گا اور ایک آپ کو دے دے گا وہ آپ نے سنبھال کر رکھنا ہے کیونکہ بعد میں بھی مختلف جگہوں پر ڈاکومنٹ فغیرہ میں اس کی ضرورت پڑتی ہے تو دوستو دوسرا اہم کام ہے موبائل فون کی سم لینا ائرپورٹ پر جب پاسپورٹ اور سب سمان کی کلیرنس ہو جائے اور پیسوں کا اندراج بھی ہو جائے تو وہاں سے باہر نکلنے سے پہلے آپ نے ایک موبائل سم خریدنی ہے ویسے تو ائرپورٹ پر سم باہر کی نسبت کچھ مہنگی ملتی ہے تو آپ خود فیصلہ کر لیں کہ آپ کی پاکستان کی سم کی رومنگ سستی پڑھ رہی ہے یا کہ نئی سم کا لینا یہ موبائل سم خریدنا اس لیے ضروری ہے تاکہ جنہوں نے آپ کو لینے آنا ہے آپ ان سے بہ آسانی رابطہ کر سکیں اور جہاں آپ نے جانا ہے وہاں پر بھی آپ کا رابطہ ہو سکے اور آپ میں سے جس نے بعد میں ٹیئر سے اپلائی کرنا ہے وہ بھی آسانی سے اپنا نمبر مختلف اداروں میں دے سکتا ہے دوستو جنہوں نے ٹیئر سے اپلائی کرنا ہے وہ یاد رکھیں چونکہ یہ ایک ٹورٹ سم ہوتی ہے جو تین ماہ ایکٹیو رہتی ہے تو اس لیے آپ کو اپنا موبائل تین ماہ سے پہلے یا تو ترکی میں ریجسٹر کروانا پڑے گا یا پھر آپ کو نیا موبائل لینا پڑے گا کیونکہ تین ماہ کے بعد یہ سم آپ کے موبائل پر نہیں چلے گی چلیں سم لینے کی طرح واپس آتے ہیں تو باہر آتے ہوئے آپ کو ائرپورٹ پر ووڈا فون اور ترکسل کی فرنچائز نظر آئیں گی وہاں سے آپ جو چاہیں سم لے سکتے ہیں میں اس پر ایک ویڈیو بھی بناوں گا کہ ترکی میں کون کون سی سم ملتی ہیں اور کیا پیکجز ہیں اور اسی بارے میں مزید معلومات بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو دوستو یہ ہے وہ ضروری کام جو آپ نے کرنے ہیں ہو سکتا ہے میرے کچھ دوست میری اس بات سے اتفاق نہ کریں لیکن مجھے ان دونوں کاموں کے وجہ سے بہت آسانی رہی اسی لئے میں نے سوچا کہ اس پر مجھے ویڈیو ضرور بنانی چاہیے تاکہ آپ سب کو آسانی ہو امید کرتا ہوں میری باقی ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی بہت جلد حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ